الحمدللہ رب العالمين نبی الانبیاء ادیم الرجاء امیم الجود والعطاء ماہی الظروح والخطاء اللہ زکانا نبی و آدم بین الدین والما و نبینا و کریمنا و اوننا و معیننا و عیننا و ایاننا و غوصنا و معیسنا و غیسنا و غیاسنا و ملجانا و مأوانا و وکیلنا و کفیلنا و مولانا محمد صل اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و مجیم بسم اللہ الرحمن و حیم والدحا واللیل اذا سجا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ نبی الکریم و نحن ولا ذالک من الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمين انداللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ محبت اور ذوق کے ساتھ باوازی بلندل تفاق پڑی ہے صلاة و سلام علیکہ حمد و سلاة کے بعد شاہر صدر گرامی قادر استاذ الحفاظ اہل میں باعمل حضرت علامہ قاری محمد آصف قادری رزوی دامت برکاتم آلیہ نہایتی قابل صد احترام علماء زبقار ناتخانان شریبیان مہمنان گرامی قدر برادران اہل سلط عدب خردگان نگاہ محبت عداش ناسان مزاج نبوت و شان ولادت آج کی یہ ایمان افروز بارونک تقریب سعید محفل پاک جو محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے انعقاد پذیر ہے جناب محترم صوفی عبد الرزاق قادری رزوی ان کی رہشگاہ پر انعقاد پذیر ہے ان کے احباب نے ان کے والد گرامی ان کے بھتیجے محمد اشتیاغ صاحب دیگر احباب نے جو اس محفل پاک کا انعقاد کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے رنے دارین کی برکتیں اتا فرمائے حضراتی زبقار میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ تلامت کی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا وَدْدُحَا مِنْ وَاوْ قَسْمِيَا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے اور اَدْدُحَا کا ایک معنی ہے چاشت کا وقت رب فرماتا ہے وَدْدُحَا مُجھے چاشت کے وقت کی قسم چاشت کا وقت آپ سمجھتے ہیں جب دن اچھے ہی طرح روشن ہو جائے سورج خوب چبک رہا ہوتا ہے تو رب نے فرمایا وَدْدُحَا مُجھے چاشت کے وقت کی قسم وَاللَّيْلِ رَات کی قسم اِذَا سَجَا جَبْ جَا 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 یعنی رب فرما رہا ہے مجھے دن کی بھی قسم مجھے رات کی بھی قسم سوال پیدا ہگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن کا بھی خالق ہے رات کا بھی خالق ہے وہ خالق ہو کے مخلوق کی قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے دن بھی اللہ کی مخلوق رات بھی اللہ کی مخلوق اور رب دن کی بھی قسم اٹھائے رات کی بھی قسم اٹھائے تو ذہن میں سوال آئے گا کہ مولاد دن کی قسم دن بھی تیری مخلوق رات بھی تیری مخلوق جب ہم نے مفسرین سے اس کی وجہ پوچھی سمب پوچھا کہ اللہ دن اور رات کی قسم کیوں فرما رہا ہے تو شاہ عبدالعزیز وہ حدث دیل بھی رحمت اللہ تعالیٰ تفسیر عزیزی کے اندر اپنی تفسیر کے اندر اسی آئیت کے تحت انشان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ ہر دن کی قسم اٹھاتا ہے نہ ہر رات کی قسم اٹھاتا ہے بلکہ رب فرماتا ہے وَدْدُحَا کملی والے تیرے میلاد کے دن کی قسم وَلَّيْلْ مَحْمُمْ تیری میراج کی رات کی قسم ہے ہر دن مراد نہیں میلاد کا دن رب فرماتا ہے کملی والے مجھے میلاد کے دن کی قسم مجھے میراج کی رات کی قسم پتا چلا رب میرے نبی کی آنے کی بھی قسمیں اٹھائے نبی کے جانے کی بھی قسمیں اٹھائے پتا چلا میرے نبی کا آنا بھی سبحان اللہ میرے نبی کا جانا بھی کھل کے بولو سبحان اللہ کملی والی آقا کے آنے کا ذکر رب نے قرآن میں جا بجا کیا بار بار اللہ تعالیٰ نے محبوب کی آمد کے دنکے مجھا چلسے جن لوگوں کو میلاد نظر نہیں نہ آتا وہ تو آنکھوں کے بھی اندے ہیں دل کے بھی اندے ہیں ان کی تو بات چھوڑو آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں رب نے میلاد کا ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا تو سنیے حضرات میلاد کسے کہتے ہیں میلاد کیا جس محفل میں جس مقام پر جس جگہ پہ جو کوئی میرے نبی کے آنے کا ذکر کرے سمجھا رہی ہے بات اس کو میلاد کہتے ہیں میلاد میں ہم کیا کہتے ہیں حضور کی آمد کا ذکر تشریف آوری کا ذکر نزول جلال کا ذکر ورود مسعود کا ذکر آپ کی آمد پاک کا ذکر ولادت باسعادت کا ذکر آپ کے پیدا ہونے کا ذکر بس اسی کو میلاد کہتے ہیں اور میلاد کیا نہ جانے کیوں لوگوں کو میلاد کے نام سے چڑھ ہے میلاد کیا ہے میرے نبی کی آنے کا تذکرہ میرے نبی کی آمد تشریف آوری کی باتیں اس کو میلاد کہتے ہیں آؤ ذرا قرآن سے پوچھیں رب سے پوچھیں کہ یا اللہ تم نے بھی اس نبی کی آنے کا کوئی ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا کیا خیال ہے آپ کا پوچھ لیں کھل کے بولو نا سماغ اللہ قرآن سے نہ پوچھو کسی پندروی صدی کے خوشک اللہ سے نہ پوچھنا ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا کہ رب نے نبی کی آنے کا ذکر کیا یا نہ کیا تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے کہ ہی رب اعلان کرتا ہے قد جاکم الحق تمہارے پاس حق کا آگیا یہ کس کا ذکر ہے حضور کا ذکر نہیں رب فرماتا ہے قد جاکم الحق تمہارے پاس حق آگیا کہیں رب فرماتا ہے قد جاکم برہان میں ربکم تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آگئی دلیل آگئی کہیں رب اعلان کرتا ہے لَقَد جاکم رسول تمہارے پاس رسول آگیا کہیں رب فرماتا ہے قد جاکم من اللہ ہی نور تمہارے پاس نور آگیا یہ جو رب بار بار کہہ رہا ہے آگیا آگیا پتا چلا ہم رہی ملاد نہیں بلاتے اس نبی کی آنے کا ذکر ہم نے ہی نہیں کیا پہلے رب نے کہا آگیا پھر ہم سب نے کہا ہم تو وہ اعلان کرتے ہیں جو اعلان خدای ہے اعلان خدا ہندی ہے ہم تو وہی بات کہتے ہیں جو رب نے کہی پہلے رب نے کہا آگیا پھر ہم سب نے کہا آگیا پہلے خدا نے کہا آگیا پھر خدای نے کہا آگیا پہلے رب نے کہا آگیا پھر سارے جگہ نے کہا آگیا کہا ان کہتا ہے کہ ملاد ثابت نہیں ایک بات تو یہ پتا چلی کہ وہ آنے والا معبولی نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ روزانہ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں نہ کہ ان کی آنے کا ذکر کرتا ہے نہ کہ ان کے جانے کی بات کرتا ہے مگر ایک آنے والا ایسا آیا کہ اللہ نے قرآن میں دھومے بچا دی رب ڈنگے بچا رہا رب فرماتا ہے آگیا آگیا یہ ملاد ہے کہ نہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی تیرے اور میرے نبی کی محفلے ملاد مناتے ہیں ہر نبی ہر نبی اپنے اپنے دور کے اندر اپنی اپنی قوم کو امت کو جمع کر کے اکٹھا کر کے کیا یہ اعلان نہیں کرتا رہا وہ آ رہا بولو تو صحیح سنیوں کھل کے بولو نا کیا رب کیا سارے نبی یہ اعلان نہیں کرتے رہے وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہم عیسی کو تو ملاد کہتے ہیں بتانی لوگوں نے ملاد کی شیعہ کا نام رکھا ہوا ہے اور کیوں وہ چڑھتے ہیں بھئی ان سے پوچھو کیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی تیرے اور میرے نبی کی محلے ملاد سجاتے رہے ہر نبی اپنی اپنی قوم کو اپنی اپنی امت کو جمع کر کے اکٹھا کر کے یہی کہتا رہا وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے قرآن جاہد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ سعیر پہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِي یا کی منبادی اسمہ احمد لوگوں تمہیں پشارت ہو مبارک ہو میرے بعد وہ آ رہا ہے جس کا نام احمد ہوگا یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں مولوی صاحب سے پوچھو یہ کس کی مشارتیں عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں کس کی مبارکیں دے رہے ہیں کیا وہ تیرا اور میرا مدینے والا نبی نہیں ہے کیا وہ اسی ملاد والے آقا کی مبارک وادیاں نہیں دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو مبارک بات پیش کرے آنے سے بھی پہلے کہ مبشیرم تمہیں پشارت دیتا ہوں تمہیں مبارک دیتا ہوں وہ آ رہا ہے جس کا نام احمد ہوگا آج ہم کہیں تو تکلیف کی ہوتی ہم بھی وہی اعلان کرتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں ہم بھی وہی اعلان کرتے ہیں جو نبی کرتے رہے فرق کتنا ہے نبی کہتے رہے وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے آج ہم سنی ملاد منا کے کہتے ہیں لوگوں وہ آ گیا ہے آ گیا جس کا نہیں ہے ثانی وہ رسول روح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول زندگی بر جو رہا بن کے سپاہی وہ رسول گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول محفلِ صفا کیوں واشق کو پرہم کر دیا جس نے خواہ شام تلواروں کو مرہم کر دیا اور خود نہ تھے جو راہ پر اور وہ کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا اور میرے شیخ کام رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے سنیوں یہ تانے دینے والوں کے تانوں سے گبرایا نہ کرو ہم تو خوش نصیب ہیں آپ فرمایا کرتے تھے خوش نصیب اس لیے ہیں کہ ہمارا ذوق ذوق خدائی ہے سنیوں کا ذوق ذوق فرمایا کرتے ہیں ہم خدا کے ہم ذوق ہیں وجہ کہ جو ذوق خدا کا وہی ذوق ہم سنیوں کا جو محبوب رب کا وہی ہمارا رب کی اس کا ذکر کرے ہم بھی اس کا ذکر کرے رب کی اس کے چرچے کرے ہم بھی اس کے چرچے کرے رب کی اس کی آمد کے ڈنکے بجائے ہم بھی اس کی آمد کے ڈنکے بجائے رب کی اس کے پھرے لہائے ہم بھی اس کے پھرے لہائے رب کی اس کی دومیں مچائے ہم بھی اس کی دھومیں بچائیں رب بھی اس کی تعریف کریں ہم بھی اس کی تعریف کریں رب بھی اس پہ درود بیجیں ہم بھی اس پہ درود بیجیں رب بھی اس کو چاہیں ہم بھی اس کو چاہیں وہ رب کا بھی پیارا وہ ہمارا بھی پیارا رب بھی اس کا طالب ہم بھی اس کے طالب رب اسے اپنے ہم بلائیں ہم اسے اپنے ہم بلائیں فرق ہے تو اتنا جب وہ پیارا رب کے ہاں جائے تو نراج ہو جاتا ہے جب ہمارے ہاں آئے تو میلاد ہو جاتا ایک ہم ہی نہیں اس کے چانے والوں میں اللہ بھی بھورے بھی فرشنے بھی بشر بھی محبوبے تو عالم ہے جدر دیکھئے دیکھیں ہے مشتاک نگاہوں کے ادھر بھی ادھر بھی رکھل کے بولو سبحان اللہ ذوق سے بولو سبحان اللہ تو رب نے فرمایا وَدْدُحَا کملی والے مجھے دن کی قسم وَاللیل اور رات کی قسم اور اس کی معروف تفسیر جو علماء نے کی فرماتے ہیں دہا سے مراد رخِ مصطفیٰ صلی اللہ چہرہِ مصطفیٰ اور وَاللیل سے مراد ظلفِ دوتا رب فرماتا ہے کملی والے مجھے تیرے چہرے کی قسم تیری ظلف کی قسم واہ سنیو خوش نصیبو کھل کے بولو سبحان اللہ اج زوق لو نبی کا ذکر سن کر نبی کے ملاد نبی کے حسن و جمال کی باتیں سن کر زوق لیا کرو رب فرماتا ہے محبوب تیرے چہرے کی قسم تیری ظلف کی قسم آؤ ذرا غور کریں رب چہرے کی قسم اٹھاتا ہے رب ظلف کی قسم اٹھاتا ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں سنیو تمہیں کیا ہو گیا نبی کا ملاد جھنڈیاں جھنڈے رستے راستہ کرتے ہو نعرے لگاتے ہو بیر نکلتے ہو پیسہ خرچ کرتے ہو نبی آ گیا آ گیا اس نبی کیامت کے ڈنکے بجاتے ہو چرچے کرتے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہم کہتے ہیں اگر حمد ہے تو ذرا رب سے پوچھو یا اللہ تجھے کیا ہو گیا اگر جسارت ہے تو خدا سے پوچھو یا اللہ تجھے کیا ہو گیا خود ہی بنا کے اس کے حسن کی قسم اس کے جمال کی قسم کبھی دن کی قسم کبھی رات کی قسم کبھی اس کی دونے مچاتا ہے آ گیا آ گیا آ گیا ہم کہتے ہیں اگر حمد ہے تو رب سے پوچھو خدایہ تجھے کیا ہو گیا ہمیں جو پوچھتے ہو کر سنیو تجھے کیا ہو گیا وہ کہتے ہیں بس نبی آیا کیا ہو گیا آگیا تو اگر اتنی ہی معمولی بات ہوتی تو رب قسمیں کیوں اٹھاتا سوچو نظر رب چرچے کیوں کرتا پھر ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن قرآن میں نماز کا ذکر تو ہے روزے کا بھی ہے حج کا بھی ہے زکاة کا بھی ہے غسل کی بات ہے طہارت کی باتیں ہیں معاملات ہیں فقہ کے مسائل ہیں بس قرآن میں عشق محبت کا کوئی پہلو نہیں ہے سمجھ دے قرآن میں عشق و محبت کی باتیں کوئی نہیں ہیں یہ کس سے سنیوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیے یہ سنیوں نے بنا لیے اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں قرآن بس فقی مسائل کی کتاب نمازیں پڑھتے جاؤ روزے رکھو حد زکاة کے مسائل ہیں طلاق کے نکاح کے مسائل ہیں زندگی گزارنے کے طریقے عشق و محبت کا تو کوئی پہلو ہی نہیں ہے حضرات میں پوری سمجھ داری سے بات کہتا ہوں مجھے قسم ہے رب پہ ذل جلال کی ان لوگوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے ان لوگوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں اگر قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو آ کسی ولیہ کامل کی بارگاہ میں کسی صوفی اور ترمیش کے کٹموں میں بیٹھ کسی اہلِ صدق میں جواد کی عالم کی پاس ہا پھر قرآن پڑھ اور قرآن پڑھ کے دیر میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں قرآن کی ہر آیت سے عشق مصطفیٰ تپکنا ہوا رومیہ کشمیر کیا محمد آرمہ کھڑی بولے فرمایا زبرہ زیرہ شدہ مدہ آقا شان تیری وچ آیا زبرہ زیرہ شدہ مدہ شان تیری وچ آیا بے خبرانو خبرنا کوئی خاصا رمضہ پائیا بے خبرانو خبرنا کوئی سنیا رمضہ پائیا یہ توفیق اللہ تعالی نے اہلِ صدق الجماعت کو عطا فرمائی قرآن آؤ میں قرآن پڑھتا ہوں ترجمہ کر لینا کسی سے کرا لینا میں قرآن پڑھتا ہوں نہ میرے پاس کی رات ہے نہ سوز ہے نہ ساز ہے نہ آواز ہے نہ لہجہ ہے لیکن آؤ میں قرآن کی چند آیتیں آپ کے سامنے بتو رہے نمونہ رکھتا ہوں اور پھر دیکھنا سوچنا غور کرنا کہ اس میں نماز کا مسئلہ ہے کہ روزے کا حج کا ہے یا زکاة کا کوئی فقہ کا مسئلہ ہے یا عشق و محبت کی بات ہے رب کیا بتا رہا رب نے فرمایا قرآن میں یاسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ہے یا سید یاسین کہہ کے حضور کو پکارا رب نے پوچھو مولوی صاحب کو نماز کی بات ہے یا اللہ کو نماز کی بات رب کہتا یاسین رب نے فرمایا تاہا مفسرین فرماتے ہیں تاہا حروفِ ابجد کے اعتبار سے اس کے عدد بنتے ہیں چودہ تاہا رب فرماتا ہے اے میرے چودہویں کے چاند یہ عشق نہیں تو کیا یہ محبت نہیں تو کیا نماز روزہ حج و زکاة کی بات تو نہیں اور یہ بات یاد رکھنا ہم نماز روزہ حج و زکاة کی منکر نہیں رکان اسلام ہے فرائض ہیں ان کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ادا نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے لیکن یہاں جو بات ارض کرنا مقصود ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں عشق کا پہلو کوئی نہیں محبت کا پہلو کوئی نہیں انہیں کہو آؤ قرآن پڑھو قرآن سمجھو وَدْدُحَا وَالْلَيْلِ عزَاسَ جَا یا اللہ کوئی نماز کی بات روزہ کی بات حد کا ذکر زکاة کا ذکر یہ تو کیا بیان فرمانا چاہتا ہے رب کہتا ہے یہ عشق نہیں تو کیا اسے کیا کہو یہ محبت نہیں تو کیا رب فرماتا لَا أُقْسِمُ بِحَادَ الْبَلَد کملی والے مجھے شہرِ مکہ کی قسم لَا أُقْسِمُ بِحَادَ الْبَلَد شہرِ مکہ کی قسم اس گرد کی قسم اس گرد و غبار کی قسم اس مٹی کی قسم اس مکہ کی گلیوں کی قسم یا اللہ مکہ کی قسم تو نے کیوں اٹھائی ہو سکتا ہے کسی کے ذن میں سوال پیدا ہوتا کہ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی سوچتا یہاں حتیم ہے حجرِ اسود ہے مقامِ ابراہیم ہے زمزم ہے صفا ہے مروا ہے عرفات ہے منا ہے مزدلفہ ہے رب نے کہا لوگو کسی غلط فاہمی میں نہ رہنا میں قرآن میں واشغا الفاظ کے اندر پاک کرنا چاہتا ہوں راز کھولنا چاہتا ہوں لا اکسیمو بھی حاضل بلد مجھے شہرِ مکہ کی قسم مگر اس لیے نہیں کہ میرا گھر ہے اس لیے نہیں کہ حتیم ہے اس لیے نہیں کہ مقامِ ابراہیم ہے اس لیے نہیں کہ زمزم ہے صفا ہے مروا ہے عرفات ہے منا ہے مزدلفہ ہے یا اللہ پھر کیوں پر میں وہ انتہلنم بھی حاضل بلد قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ کملی والے اس کی گلیوں میں دو چلتا رہتا یا اللہ سبحانہ دیوان دیوان یا اللہ کوئی نماز کی بات تیرا کلام ہے یہ محبوب کی راہ گزر کی قسم ہے خاک کی قسم ہے رب کہتا ہے تمہیں نہیں پتا لوگو ہر کوئی اپنی پیاری شیع کی قسم اٹھاتا ہے قسم کس شیع کی اٹھائی جاتی ہے انسان کی نگاہ میں جس کا تقدس ہو پاکیزگی ہو طہارت ہو عالی ہو عرفہ ہو باکمال ہو بے نسال ہو لا جواب ہو اس شیع کی قسم اٹھائی جاتی ہے نا آؤ قرآن جے پوچھے رب پسل جلال کی قسم ہر وہ شیع جس کی نشبت کملی والی آقا سے ہو جائے رب قرآن میں قسمیں اٹھا دیں رب آنکھیں میریا محبوبہ میں تیرے سو سو ناز اٹھانا ہا رب آنکھیں میریا محبوبہ میں تیرے سو سو ناز اٹھانا ہا لوگی میریا قسمہ کھان دینے میں تیریا قسمہ کھان دینے مصطفیٰ زندابان لب ایک لب ایک یا سولیہ لب ایک لب ایک یا سولیہ لب ایک لب ایک یا سولیہ سبحان اللہ کھل کے بولو سبحان اللہ قرآن سمجھ میں آرہا ہے نا اب یہ حدیث کی بات نہیں کی حدیث ہو تو ہو سکتا کوئی کہہ دے ضعیف ہے قرآن کی آیت تو ضعیف نہیں نا ہوگی یہ تو قرآن ہے نا تو ہم سیدھی بات قرآن ہی سکھی کرتے ہیں پہلے قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے جا کے پوچھنا کسی مولوی صاحب سے کہ درد صاحب یہ کیا ہے اس کو آپ عشق نہیں کہوگے تو کیا کہوگے محبت نہیں کہوگے تو کیا کہوگے خدا کی قسم قرآن پڑھتے جاؤ رب فرماتا ہے کملی والے والاسر مجھے تیرے زمانے کی قسم لَأَمْرُكَ محبوب مجھے تیری ساری عمر کی قسم بلکہ اور سنو رب کہتا فلاوہ رب دیکھا کملی والے مجھے تیرے رب کی قسم کیا انداز ہے تیرے رب کی قسم نہیں کہا کہ مجھے اپنی قسم کہا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم اور پھر کہا لَأَمْرُكَ محبوب تیری ساری عمر کی قسم تیرے میلاد کی قسم تیرے بچپن کی قسم تیرے لڑکپن کی قسم تیری چڑھتی جوانی کی قسم حضرات کوئی کسی کی جوانی کی قسم نہیں اٹھاتا جوانی دیوانی ہوتی ہے جوانی میں خطائیں ہوتی ہیں جوانی میں بندہ دہک جاتا ہے جوانی میں گناہ ہوتے ہیں مگر خدا کی قسم وہ جوانی کتنی بیداغ ہوگی جس کی قسمیں خدا قرآن میں اٹھاتا ہے وہ جوانی کیسی ہوگی کہ رب قسمیں اٹھاتا ہے اور گولڈا شکر سے آواز آتی ہے پیر مہر علی گولڈوی بولے فرمائے کوئی مثل نہ جانی دی اور رب پہ قسم کھاوے جدی چڑھ دی جوانی رب پہ قسم کھاوے جدی چڑھ دی جوانی دی وہ جوانی کیسی کتنی بیداغ بے عیب ہوگی رب قسمیں اٹھاتا ہے بار بار قسمیں اٹھاتا ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں بار بار آو قرآن پڑھے رہا فرماتا ہے وَتْتِينِ وَزْزَيْتُونِ وَتُورِسِينِ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينِ چار قسمیں اٹھائیں خدا جائے فرمائے وَتْتِينِ انجیر کی قسم وَزْزَيْتُونِ زَيْتُونِ کی قسم وَتُورِسِينِينِ تُورِ پہاڑ کی قسم وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينِ شہرِ مکہ کی قسم یا اللہ قرآن ہے کہ قسموں کی کتاب ہے بندے قسم اٹھائیں وہ اور بات ہے بات بات پہ یہ خدا ہے خالق ہے اور یہ کتاب ہے قرآن ہے کلام اللہ ہے یا اللہ اتنی قسمیں نہ تمہیں نہیں پتا جو چیز یار کے ساتھ لگ جائے مجھے پیاری ہو جاتی ہے رب نے قسم اٹھائے وَتْتِينِ انجیر کی قسم یا اللہ انجیر کی قسم کیوں اٹھائیں وہ سوال ہے نا انجیر کی قسم کیوں اٹھائیں عام میں سے کوئی بہت پڑا لکھا بندہ ہوگا بہت زیادہ پڑا لکھا جسے علم کا حیضہ ہو جائے ہو سکتا ہے آپ میں تو کوئی نہ ہوگا مگر باہر کوئی سن رہا ہو تو وہ کہے گا جی انجیر ایک پھل ہے جو انسانی صحت کے لئے بڑا فائدے ماندہ ہے انسان کے جسم کو بڑی طاقت دیتا ہے اس کے بڑے فائدے ہیں اس لئے اللہ نے اس انجیر کی پھل کی قسم فرمائی ہے تو میں پوچھتا ہوں پھلوں کا بادشاہ تو عام ہے اللہ نے قرآن میں عام کی تو قسم کھائی نہیں عام کی اللہ قسم اٹھا لیتا ہے نا مجھے قسم ہے عام کی پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو اللہ نے عام کی قسم نہیں اٹھائی اچھا جہاں تک انسانی صحت کے لئے فائدہ ماندہ ہے تو کہتے ہیں سیب کے بڑے فائدے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں حکیم کہتے ہیں طبیب کہتے ہیں انسانی صحت کے لئے سیب میں بڑے فائدے ہیں کشمیر میں بڑے عالی قسم کے سیب ہوتے ہیں یا اللہ قرآن میں سیب کی قسم اٹھا لیتا ہے مگر رب نے سیب کی بھی قسم نہیں فرمائی یا اللہ انجیر کی قسم انجیر ایسا پھل ہے جو خطہ عرب کی پیداوار ہی نہیں خطہ عرب کی پیداوار وہاں پیدا نہیں ہوتا یا اللہ اگر قسم ہی کھانی تھی تو خجور کی کھا لیتا انجیر کی قسم کیوں فرمائی کہا تمہیں نہیں پتا حدیثیں پڑھو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کہیں سے انجیر کا توفہ آیا رب کے محبوب میں پسند کیا رغبت کے ساتھ کھایا اللہ نے قرآن میں قسم اٹھا دے رب نے فرمایا وہاں تین انجیر کی قسم ہے یا اللہ یہ پھال ہے کہاں پھال تو ہے مگر جب اسے یار نے پسند کیا میں نے قرآن بنا دیا میں نے قسم کھائی فرمایا وہاں زیتون یا اللہ زیتون تو ایک درخت ہے اس درخت کی قسم فرمایا تمہیں نہیں پتا یار نے زیتون کے درخت کی مسواق فرمائی میں نے قرآن میں قسم اٹھائی محبوب نے زیتون کا تیل اپنی سیاہ کندلدار ذلفوں میں لگایا رب نے قرآن بنایا اچھا یہ عشق نہیں تو کیا بولو نا یہ محبت نہیں تو اسے کیا کہو گے یہ عشق کا پہلو نہیں یہ محبت کا پہلو نہیں یا کہو کہ یہ قرآن نہیں یا کہو یہ عشق نہیں یا کہو یہ محبت نہیں پھر فرمایا وہاں توری سینین تور پہاڑ کی قسم جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوئے کہا مجھے اس پہاڑ کی بھی قسم وحاد البلدرمی شہر بقاب کی قسم یا اللہ یہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو فقط پہاڑ کی قسم یار کی باری آئی تو سارے شہر کی قسم سبخان کیامت مکی کیامت مدنی کیامت علماء اہل سنت قرآن کی ہر آئت میں اس کے مصطفیٰ کا پیغام ہے اور آؤ یارہ سوچیں وہ محبوب کتنا حسی ہوگا جس کے حسن و جمال کی قسم خدا اٹھاتا ایک لاکھ چوبیس آزار نبی آئے رب نے کسی کے حسن کی قسم نہیں فرمائے کسی کے چہرے کی قسم نہیں اٹھائی کسی کی گردے راہ کی قسم نہیں اٹھائی اور پھر جس کی قسمیں اٹھائی ہیں وہ کیسا ہوگا وہ محبوب کیسا ہوگا اس کا حسن کیسا ہوگا امب المومنین سیدہ آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک مصر کا یوسف تھا ایک میرا یوسف ہے فرمائے وہ مصر کی عورتیں تھی جس جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر پھل کٹنے کی بجائے انگلیاں کٹ ڈالی اگر وہ میرے بدینے والے یوسف کو دیکھ لیتی تو انگلیاں کٹنے کی بجائے سر کٹا ڈال دی اور آلہ حضرت عظیم البرکت فان لے بریلی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زرام اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب مردان عرب شیر لکھا اعلیٰ حضرت لے میرے شہر کام رحمت اللہ تعالی اس کی تشریف اس کا معنی مفہوم فرمایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کا شیر کو سمجھنے کے لیے بھی ذوق چاہیئے کہو سبحان اللہ محبت چاہیئے دل میں عشق چاہیئے آپ ربطے آلہ حضرت فرما رہے ہیں لوگوں موازنہ کوئی نہیں مقابلہ کوئی نہیں نبیوں کے درمیان لیکن آپ فرمایا کرتے تھے آؤ اگر میرے نبی کا کمال اور حسن دیکھنا چاہتے ہو جمال دیکھنا چاہتے ہو تو اس طرح کرو ادھر حسن یوسف ہے دوسری جانب حسن مصطفیٰ نہیں فقط نام مصطفیٰ آہا ادھر حسن یوسف ادھر نام مصطفیٰ ادھر شہر مصر ادھر میدان بادر ادھر عورتیں ادھر مرد ادھر انگلیا ادھر سر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشن زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان اللہ رب العزت نے قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور اس کو احسن القصص کا ہے سب قصوں سے حسین قصہ پتا چلا حسینوں کے قصے بھی حسین ہوتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کیا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹا لیا پنجابی کا ایک شاعر بولا کہتا ہے ہاتھ کٹ لے مصر دیا عورتہ نے جو دو یوسف دا حسن آشکار ہویا اور انگلیاں کٹ گئی ہو کہ کجھ نہ پتا چلیا ایسا کیف دے ایسا خمار ہویا کہ کجھ پتا جے وچھ میدان کربل کجھ پتا جے وچھ میدان کربل کہ دے حسن دا گرب پازار ہویا اور جنو تورتے بوسا نہیں ریکھ سکیا او دا کربل وچھ دیدار ہو او دا کربل وچھ دیدار ہو اور میرے نبی کا کمال کیا ہے محمد مصطفیٰ محشر میں تاہا بن کے نکلیں گے مضمل بن کے آئے تھے تجلہ بن کے نکلیں گے حسنی ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں بشکل پی رہے کے نہ آنی زلیخہ بن کے نکلیں گے وہ یوسف تھے ہوئی جن پر زلیخہ دل سے شہد آئی محمد پر خدائی کیا خدا کو خد ہے پیارہ آیا خدائی کیا خدا کو خد ہے اور پھر بن دیکھے فدا ہے جگ سارا بلکہ سبحان اللہ کہہ دو محبہ سے بولو سبحان اللہ بن دیکھے فدا ہے جگ سارا دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم بن دیکھے فدا ہے جگ سارا حضرت ایم ایسے کرنی نے کوئی دیکھا تھا بن دیکھے فدا ہے جگ سارا اچھا غازی المدین شہیز نے کوئی دیکھا تھا عامر عبد الرحمان چیمے نے چھا ممتاز حسین قادری نے آہ نبی قرآن ہے نبی قرآن ہے سنیو خدا کی قسم مبارک ہو یہ توفیق اللہ تعالی نے اہل سلط والجماعت کو عطا فرمائی لوگ ہاتھ ملتے رہ گئے ہاتھ ملتے رہ گئے غازی المدین ہماری جماعت میں آتا عامر عبد الرحمان چیمہ ہی مل جاتا اور کوئی نہیں تو ممتاز حسین قادری آ جاتا مگر نہ کملی والے کا سنا تھا جتی پشتی سننی رب نے کہا نہیں یہ سارے ہیرے اہل سنت والجماعت کی جولی میں ڈالوں اور میرے شہر کا عمل فرما کرتے تھے رب جب دینے پہ آیا کسی کے حصے میں کچھ آ گیا کسی کو کچھ مل گیا کسی کے پاس تنقید آ گئی کسی کے پاس نبیوں کی توہین آ گئی کسی کے پاس اعتراضات آ گئے کسی کے پاس ذرا علم آ گیا کسی کے پاس خوشکی آ گئی کسی کے پاس توہین توہین کی رٹ آ گئی کسی کو توا مل گیا کسی کو لوٹا مل گیا کسی کو بستر مل گیا سنیو مبارک ہو ہمیں اللہ نے اپنے نبی کا عشق دے دیا محبوبان دے جلوے اگے اسا غلامی چاہیے یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کو دی کہا تمہاری جماعت میں دیشت کردائیں گے خود کچھ حملہ آور آئیں گے پمبار آئیں گے جو نبی کی عشق ہے وہ سنیوں میں ہی سارے آئیں گے ہم خدا کا شکر نہ ادا کریں تو کیا کریں دیکھونا یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے رب نے بتا دیا جو اس دنیا کے اندر تحفظ رب اس رسالت کو کالا قانون کہنے والے تھے رب نے ایسا کالا کر کے مارا کہ جنازہ کے لیے کوئی مولوی نہیں ملتا تھا بتا نہیں کس کو پکڑ کے آگے کھڑا کر دیا اور جنازہ پڑھنے کے لیے پہلی صف میں وہ کھڑا تھا رحمان ملک جسے دیکھ کر کل ہو اللہ بھی پڑھنی نہیں آتی باقیوں کا کیا حال ہوگا حقیقت کہہ رہا ہوں اور انتاز حسین قادری نے بتا دیا خدا کی قسم جو نبی کے قدموں سے وہ بتا ہو جائے اس کی عظمت کو سلام نہ کرے تو کیا کرے ممتاز حسین قادری تیری جرت کو تیری حمد کو تیرے عشق کو میرا سلام ہو اس نے بتا دیا کائنات کو کہ دنیا والوں دیکھ لو جب تک دیکھے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تُو نے خرید کر ہمیں انبول کر دیا اور آقا تیری عاشقی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ اور منتاز حسین قادری کی خیرت ایمانی نے بتا دیا اہلِ سنت پہ جواب نے بتا دیا اور اعلان کر دیا بتلا دو گستا ہے نبی کو غیرتِ ستی زندہ ہے نبی پہ مرمٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آدمی لگتا ہے سونڈ والے کو زیادہ ذاوک آگئے ہیں اس نے آواز کھول دی ہے بھئی نہیں آواز ادھر تھی بس ادھر ہی رکھیں آپ جوش منا ہے ایک بار کھل کے بولو سبحان اللہ محبہ سے کہہ دو زاؤک سے کہہ دو تو حضرات آپ نے دیکھا بن دیکھے فدا ہے جگسہ دیدار کا عالم دیدار کا عالم غازی المدین شہید جوان جوانی قربان کر دی نبی کے قدموں پہ عمر عبد الرحمن چیمہ ممتاز حسین قادری بن دیکھے فدا ہے جگسہ شہر اے سنت صوفی سردار حسین سردار فیصل آبادی مرہوم نے ایک شیئر لکھا ایک روبائی لکھی میں آپ کو ذوق کی نظر کرنا چاہتا ہوں کملی والی آقا کے حسن پر نبی کے چمال پر عجیب بات کہی ہے کہتے ہیں آقا سی سسیاں قربان تیرے تھے نہیں ذوق کے ساتھ سبان اللہ کہو گے تو بات ہونا آقا سی سسیاں قربان تیرے تھے سیکھان پلن تیرے بردے تے سی رانجے چھڑ اپنیا ہیرا تیرے نام دا پانی پردے سی رانجے چھڑ اپنیا ہیرا تیرے نام دا پانی پردے تے سی یوسف تیری دید دی خاتر ہاتھ بن بن ترلے کردے سردار وہ مر کے بھی نہیں مردے جن عشق تیرے تردے سی رانجے چھڑ اپنیا ہیرا زندہ باؤ زرہ مل کے بولو سبان اللہ کھل کے بولو سبان اللہ یہ تلاش ہی کرتے رہیں گے جی ملاد کا ذکر کہاں آیا کس نے منایا کہاں لکھا ہے ملاد مناو اوہ قرآن پڑھو رب فرماتا ہے مناو سورہ ابراہین آیت نمبر پانچ رب فرمتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِعَيَّامِ اللَّهِ اللہ کے دنوں کو یاد کرو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہے موسیٰ ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ ہم پوچھتے ہیں مارا سوال یہ ہے کہ اللہ کے دن کون سے پڑھو نا قرآن کی آئیت رب فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِعَيَّامِ اللَّهِ ام موسیٰ ان اللہ کے دن یاد دلاؤ یا اللہ ہم تو سمجھے تھے کہ سارے دن تیرے ہیں کوئی غیر اللہ کا دن نہیں ہے سارے دن تیرے مگر قرآن پڑھ کے پتا چلا سارے نہیں کچھ دن تیرے ہیں نہیں سمجھے قرآن کا ترجمہ ہے وَذَكِّرْهُمْ بِعَيَّامِ اللَّهِ جو اللہ کے دن ہے نا وہ یاد دلاؤ اللہ کے دن یاد دلانے سے کیا معنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یاد دلائے ہفتہ 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 اتوار 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 جمعہ جمعہ یہ یاد دلائیں یہ معنی ہے بھر قرآن کی سائد کا ترجمہ کرو نا پھر بتاؤ کو کیا مطلب ہے اس کا یا پھر پوچھو کہ اس کا معنی کیا ہے کہ جو اللہ کے دن ہے رب فرماتا ہے یاد رکھو انہیں انہیں یاد دلاؤ یاد رکھنے کا کیا معنی ہے کہ ہم یاد رکھیں کے لئے اللہ کا دن ہے یاد جب کسی دن کی یاد منائی جاتی ہے تو یاد رکھنے کا کو معنی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جب یاد دلائے جائے ان کو یاد دلاؤ تو یاد دلانا کیا ہوتا ہے اس کا کو معنی ہوتا ہے کو معنی ہوتا ہے یہ نہیں کہ اندر جرے میں بارے کو یاد کرتے روکے آج جمعہ ہے جمعہ ہے جمعہ ہے جمعہ ہے کل ہفتہ ہے ہفتہ ہے ہفتہ یہ معنی نہیں ہے کہا موسیٰ انہیں اللہ کے دن یاد دے لاؤ تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے دنوں سے مراد اور دیگر مفسرین نے لکھا اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہے جس دن اللہ نے کسی قوم پر کوئی انام کیا ہے وہ دن یاد رکھے جس دن اللہ نے کوئی انام کیا ہو کوئی نعمت ملی ہو کوئی رحمت آئی ہو کوئی رب نے فضل کیا ہو یا وہ دن ہے جو آزمائش کے دن ہے کسی قوم پر کوئی مسئیبت آزمائش مشکل گڑی آئی فرمائے ان دنوں کو یاد کرو قوم موسیٰ کو یاد دلاؤ کہ فیرون کس طرح ان کے بچے قتل کرتا تھا انہیں یاد دلاؤ پھر کیسے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا پھر کس طرح فیرون اور اس کے ہماری خرک ہو گئے اور قوم موسیٰ کو نجات مل گئی انہیں یاد دلاؤ وہ نعمتوں کے دن وہ رحمتوں کے دن وہ فضل والے دن یاد رکھنے والے ہوتے ہیں بلانے والے بولو بلانے والے اب یہ آپ سوچیں رب فرماتا ہے کہ وذکر ہم بھی ایام اللہ اللہ کے دنوں کو یاد رکھو انہیں یاد دلاؤ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم ہے اور مطلق حکم ہے سب کے لئے قرآن کے لئے اللہ کے دن ہیں وہ یاد رکھو تو اب جس دن فیرون سے نجات ملے وہ دن تو یاد رکھنے کے قابل ہے اور جس دن ساری کائنات کو شرک اور کفر کی ظلمت سے نجات ملے سوچو نا کیا وہ دل بھول جانے کے قابل ہے اس دن کو فراموش کر دے رب فرماتا ہے وہ دن جس دن کوئی نعمت ملے جس دن کوئی نام ملے اس دن کو یاد رکھو وہ دن بھولنے والے نہیں اور کس طرح یاد رکھے آؤ یہ بھی قرآن سے پوچھتے یہ تو ہو گیا نا قرآن کی تفصیل قرآن ہی سے یہ تو ہو گیا کہ اس دن کو یاد رکھنا چاہیے جس دن کوئی نعم ملے لیکن کس طرح یاد رکھے کیا کریں اس دن رب فرماتا قل بفضل اللہ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُمْ محبوب اعلان کر دو انہیں پتا دو جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو فَلْيَفْرَهُمْ پس جائے کہ خوشی مناؤ کیا کرو کیا کرو خوشی مناؤ فَلْيَفْرَهُمْ فرحت کرو خوشی مناؤ رب کہتا ہے یہ جو جمع کر کر کے مال رکھتے ہونا یہ نہیں بہتر بلکہ وہ بہتر ہے جو اس کی رحمت اور فضل کے ملنے پر خرچ کر دیتے ہو وہ خرچ کرنا افضل ہے یہ کہتا ہے خرچ کیوں کرتے ہو یہ سراف ہے جو اسلام کی عظمت کے لیے ہو کملی والے آقا کے قدموں پر جو چیز قربان کی جائے وہ سراف نہیں ہوتا رب کہتا ہے جو جمع کر کرتے ہو وہ بہتر نہیں بلکہ جو خرچ کرو گے وہ بہتر ہے جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم پر اللہ کا فضل کیا ہے ہم پر اللہ کی رحمت کیا ہے تو یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بڑے فضل کی اتنے بے انتہا فضل ہیں ہم اس کے فضل اور اس کی رحمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا سورہ الْأَحْزَابِ آیت نمبر اٹھالیس فرمائے مومنوں کو بشارت دے دو کہ ان کے لئے اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ نے بڑا فضل کیا ہے اور اس فضل سے مراد مفسرین نے لکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل بھی حضور ہے حضور اللہ کی نعمت بھی ہے سورہ ابراہیم کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے عَلَمْ تَرَا إِلَىٰ لَّذِينَ بَدَّلُوْ نعمت اللہِ قُفْرًا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا انکار کر کے کفر کر کے اور اس پر مفسرین نے لکھا اور امام بخاری نے لکھا کہ اس نعمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پتا چلا اس قائدات میں اللہ کا فضل بھی حضور ہے اللہ کی نعمت بھی حضور ہے رہی بات رحمت کی تو رب فرمت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّل رَحْمَةً لِّل جب اللہ کا فضل بھی حضور نعمت بھی حضور رحمت بھی اور جب اتنا فضل اور نعمت اور رحمت ملے تو ہم خوشی نہ ملائیں بولو پھر بھی خوشی نہ کریں فضل وہ خوشی وہ ملائے جس پر فضل ہوا ہے نہیں سمجھے لَقَدْ مَنْدَ اللَّهُ لَلْمُومِنِينَا رب کہتا ہے میں نے مومنوں پر فضل کیا ہے احسان مومنوں پر کیا کن پر کیا جب کوئی معزز کسی معزز کے ہاں جائے کوئی عزت والا کسی عزت والے کے ہاں جائے تو جس کے ہاں کوئی مہمان جاتا ہے خوشی بھی وہی مناتا ہے جھنڈے بھی وہی لگاتا ہے جھنڈیاں بھی وہی لگاتا ہے کم کمے بھی وہی لگاتا ہے شریک تو جل مرتے ہیں شریک تو تو جب اللہ نے فضل کیا اہلِ سنت پہ رحمت دی نیمت دی محبوبتہ کر دیا اب امانداری سے بتاؤ ہم خوشیہ نہ منائے تو کیا کرے ہم ملاد نہ منائے تو کیا کرے کہتے دی دیکھو خوشی تو ہم بھی کرتے ہمیں بھی خوشی ہے نبی کی آنے کی لیکن ہم اندر ہی اندر خوشی ملالتے ہیں نہیں سمجھے بات ہم اندر ہی اندر ہم کہتے ہیں نادانوں خوشی اندر نہیں رہتی خوشی اندر نہیں رہتی خوشی نگاہوں سے چھلکتی ہے چہرے سے کپکتی ہے خوشی باہر نکلنے کے رستے کلاش کرتی ہے جب کوئی بندہ خوش ہوتا ہے لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کیا وجہ ہے آج بڑا خوش ہے دیکھو نا سنیوں کے چہرے چمک رہے ہیں دمک رہے ہیں اور ہمیشہ ہی چمکتے دمکتے رہتے ہیں کچھ وہ چہرے ہیں جن پہ بارہ مہینے بارہ ہی بڑے رہتے ہیں بارہ مہینے دیکھ لیں آپ خود دیکھ لیں یہ پتہ کر لیں یہ کہ وہ کون سے چہرے ہوتے ہیں ان پہ ہر وقت بارہ مہینے ہوتے ہیں مہینے ہوتے ہیں مگر بارہ ربیل اول کو مشدوں کو تالے لگا کے حجروں کو تالے لگا کے چار پائی پہ الٹے ہو کر لیٹ جاتے ہیں دیکھا کریں نا آپ جائزہ لیا کریں کہ نبی کی آنے کی خوشی کس کو ہوئی ہے خوشی کس کو ہو رہی ہے اور کس کو نہیں ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں بھی خوشی ہے اندر ہی اندر ہم کہتے ہیں نادانو اس طرح نہ کہو جب خوشی ہو خوشی اندر نہیں رہنے دیتی خوشی باہر نکال دی ہے خوشی چرچے کر دی ہے رب کہتے ہیں امہ بھی نیمت رب نے کہا میری نیمتوں کا چرچہ کرو اعلان کرو لوگوں کو بتا دو کہ ہم پہ اللہ نے یہ انعام کیا ہے یہ نیمت دیا ہے رب کہتے ہیں چرچہ کرو یہ کام ہو نہیں کرتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت کر رہے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو سبحان اللہ کھل کے بولو سنیوں کا نعرہ کیا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو دب میں جب تک دب ہے ذکر ان کا سناتے جائے سنی چرچہ کرتے ہیں کہ نہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بھی بڑی خوشی ہے مگر اندر ہی اندر ہمیں خوش ہے خوشی اندر نہیں رہنے دیتی جب خوشی ہوتی ہے باہر نکالتے ہیں پھر جلوس بنتے ہیں پھر جلسے نکالتے ہیں پھر نعرے لگتے ہیں کپڑے پہنے جاتے ہیں پھر مبارک بادیاں دی جاتی ہیں مبارک بادیاں مسئول کی جاتی ہیں جب بندہ خوش ہو کبھی یہ بھی آپ نے دیکھا کہ بندہ خوش ہو اور کمرے میں تالہ لگا کے اندر ہی گھس جائے کہ میں آج بڑا خوش ہوں ان کی خوشی یہ ہے تو غم کا پتہ نہیں کیا عالم ہوگا یہ خوش ہے یہ نہیں خوش ہے اور نہ یہ ہوں گئے خوشی ان کے مقدر میں ہی نہیں ہے ان کے مقدر میں خوشی ہے ہی نہیں ہے رونا ہی ہے خوشی ملے گی نہیں کیونکہ خوشی کملی والے کے غلاموں کا حصہ ہے خوشی کملی والے کے غلاموں کا حصہ ہے انہیں نہیں مل سکتی کہتے ہیں جی خوشی تو ہمیں ہے ویسے لیکن ہمیں ایک بات پہ اتراز ہے تم عید نہ کہو میلاد کے دن کو عید نہیں کہنا چاہیے ہم کہتے ہیں پھر کیا کہنا چاہیے کہتے ہیں جی عیدیں صرف دو ہیں اسلام میں عید الفطر عید الازحا بس دو عیدیں تیسری عید کا کوئی وجود نہیں ہے لہذا عید نہیں کہنا چاہیے ہم کہتے ہیں چلو آؤ قرآن سے پوچھ لیں کیا خیال ہے قرآن سے پوچھ لیں اگر قرآن بتا دے کہ عید کا تصور اور عید کا کیا جو ہے وہ کیا عید کس کو کہتے ہیں اور عید کب ہوتی ہے جب بھی انسان پر کوئی اللہ کا انعام ہو وہ دن عید کا دن ہوتا ہے وہ دن قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھوک لگی قوم بھوکی تھی جب قوم کو بھوک لگی تو ساری قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ آئی اے اللہ کے نبی اپنے رب سے مانگو رب سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے لئے پکا پکایا کھانا بھیج دے دسترخان آزل کر دے یہاں میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں آپ بھی غور کرنا اس پر خدا کی قسم وہ قومیں کتنی اچھی تھیں اور قرآن بتاتا ہے قوم پر جب تو مشکل وقت آتا وہ سیدھی نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں ذمہ داری سے بات کہتا ہوں قرآن پڑھ کے دیکھ لو قوم پر مشکل گھڑی آتی قوم نبی کے دروازے پر جاتی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پانی نہیں ملتا تھا وہ سیدھی قوم موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر گئی اللہ کے نبی میں پانی لے کر دے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھوک لگی روٹی نہیں ملتی تھا انہوں نے کہا اے عیسیٰ اپنے رب سے روٹی لے کر دے عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہو 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 تم شرک کرتے توبہ کرو توبہ کرو مجھ سے مانگتے ہو شید رب سے مانگو قوم کو پتا تھا سیدھا مانگا تو جواب ہی ملے گا سیدھا مانگا تو جواب ہی ملے گا سفید وہ قوم میں کتنی سمجھ دار تھی وہ نبی کے در پہ آتی تھی اور انہیں پتا تھا جو کچھ ملے گا نبی کے در سے ملے گا اور رب جب دیتا ہے اپنے محبوب کا صدقہ دیتا ہے فرمایا حضور نے اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں دیتا خدا ہے مگر نبی کے وسیلے سے دیتا ہے اور اقبال اسی مقام پر بولا اقبال کہتا ہے با خدا در پردہ گوئم بات گوئم آشکار یا رسول اللہ اوپن ہاؤ تو پیدائے من اقبال نے شیر لکھا فارسی میں حضرت خطیب الاسلام سبزادہ پیر سید فیض الہزرن شاہ تائیدارِ آلو مہار شریف اس کا ترجمہ کر دیا پنجابی زبان میں آپ کے زبان کے نظر کرنا چاہتا ہوں اقبال کی کہتا ہے یا رسول اللہ آقا کملی والے آقا اے کملی والے تو ہی ربنو ربنیا میں ہی ربنو ربنیا پر تیرے مننٹے میرے مننٹے چاہ فرق ہے اقبال کی کہنے دا ہے کملی والیا تو ہی ربنو ربنیا میں بھی ربنو ربنیا پر تیرے مننٹ اور میرے مننٹ چاہ فرق ہے تو منیا دیکھ کے میں منیا شن کے تو منیا دیکھ کے میں منیا شن کے تیری دھی دے میری شنی دے آقا ہونے اینج کرنے میں جانا تے تُو جانے اگر تُو جانے تے او جانے خدا تو پردے میں آیا کسی نے دیکھا نہیں ہے دیکھا ہی نہیں تو کہاں میری رسائی تو حضور تک ہے اقبال کہتا ہے آقا میں جانا تے تُو جانے اگر تُو جانے تے او جانے سنیو یہی طریقہ ہے کامیابی کا جو ڈائریکٹ جاتے ہیں نا جوتے ہی پڑتے ہیں قوم سمجھتی تھی قوم عیسیٰ آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ کے نبی ہمیں بھوک لگیا ہے روٹی چاہیے روٹی دے اپنے رب سے کہا پکا پکایا کھانا آجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا آج شرک کرتے ہو کفر کرتے ہو تمہیں پتا نہیں مجھ سے تُو مانتے ہو رب سے مانگو چلو اگر عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں روکا رب ہی روک دیتا کہ نہیں دیتا انہوں نے بید بھی کی یا بیری گستا ہی کی یا تیرے پاس کیوں آیا انہیں نہیں پتا کہ یہ در نبی ہے در خدا پہ آتے لیکن نہیں قوم آئی اور قوم جانتی تھی اور سننی بھی جانتے ہیں بَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در بَخُدَا خُدَا کا آلہ حرد بَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفربکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں اگر نبی کے در سے نہیں ملے گا تو پھر رب بھی نہیں دے گا اور رب سے مانگنا ہے تو نبی کے در پہ آنا پڑے گا اب ہوا کیا قوم نے مانگا حضرت عیسی علیہ السلام نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا ہے سورہ المائدہ قرآن پیش کرتا ہوں سورہ المائدہ حضرت عیسی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ارض کی رب بنا اَنزِلْ عَلَيْنَ مَعْدَةً مِنَ السَّمَائِ تَقُونُوا لَدَا عِيدَ لِي أَوَّلِنَا وَآخِرِنَا حضرت عیسی علیہ السلام نے ارض کی یا اللہ ہم پر پکا پکایا دسترخان بھیج کھانا نازل کر ہمیں روٹی دے یا اللہ جس دن تو روٹی دے گا وہ دن ہمارے اگلوں پچھلوں کے لئے عید کا دن ہوگا وہ دن عید کا دن ہوگا اب آؤ قرآن پڑھنے والوں اپنے ایمان سے پوچھ کے بتاؤ جس دن قوم عیسیٰ کو روٹی ملے وہ دن تو عید کا دن ہو اور جس دن کملی والا ملے اس دن کہو کہ عید نہیں اگر یہ عید نہیں تو پھر خدا کی قسم دنیا میں کوئی بھی عید نہیں عید الفطر نہ ہوتی عید الازحان نہ ہوتی نسار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربی الاول سوائے عبلیس کے جہاں میں سبیت و خوشیاں منا رہے ہیں سبیت و خوشیاں اور کون کہتا ہے اسلام میں صرف دو ہی دے ہیں کملی والے آقا نے فرمایا مسلمان کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے جمعہ کا دن لیکن کس کے لیے مسلمان کے لیے کس کے لیے جمعہ کا دن اور یہ بھی پتا ہے کہ جمعہ والے دن کیا ہوئی عید کا دن کیوں ہے یہ جمعہ کا دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی جمعہ کے لیے جس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو وہ دن تو عید کا دن ہو اور جس دن آدم کا بھی نبی جس کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہو جو نبیوں کا نبی ہے جس دن وہ آئے وہ دن عید کا کیوں نہ ہو سوچو نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الازہا ہوتی اگر یہ دن نہ ہوتا دن تو ہوا بس آ گیا کیا اب بار بار منانے کا کیا مقصد ہے ایک بار ہو گیا چلا گیا دنالیہ اب آپ بار بار مناتے ہیں سنو نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے عزت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں یہ دس محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں انہیں ارز کی آقا یہ اس دن کی یادگار ہے جب ہماری قوم کو فیرون سے نجات ملی تھی قوم موسیٰ کو فیرون سے نجات ملی تھی ہم اس دن شکریہ کے طور پہ شکرانے کے طور پہ اس دن کو مناتے ہیں روزہ رکھتے ہیں رب کے محرم نے فرمایا ہم موسیٰ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ اقدار ہے اگر تم یہ دن مناتے ہو ہم بھی منائیں گے اور آپ نے سیابہ سے فرمایا یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں وہ دس محرم کا تم دو رکھا کرو یا نور دس کا کرلو یا دس اور گیارہ کا کرلیا کرو اللہ کے محرم نے یہ تحقیق بھی نہیں کی یہ تحقیق بھی یہ بڑی بات ہے توجہ کرنا یہ تحقیق بھی نہیں کی کہ واقعی دس محرم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات بھی ملی تھی کہ نہیں جو چیز یہودیوں میں معروف تھی مشہور تھی اسی پر آپ نے بھی عمل کر دیا اب ملاد نہ مانانے ایک بڑے بانے ہیں لیکن دل میں عشق ہو تو پھر کوئی بانہ بھی نہیں کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے عید بھی ہو گئی ملاد بھی ہو گیا حضور بھی تشریف لائے یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں لیکن یہ ہر سال کیوں مناتے ہو ہر سال کیا تمہارا نبی ہر سال پیدا ہوتا ہے ہر سال ملاد کہتے ہیں آ گیا نبی آ گیا نبی آ گیا تو ہر سال کیوں مناتے ہو بس ایک بار نبی آیا بات ختم ہوگی اس وقت ملاد ہو جاتا اب بار 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 اس دن کو مناتے ہی رہنا قیامت تک مناتے رہنا یہ کہاں لکھا ہے ہم کہتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو جشن نزول قرآن کی محفل سجاتے ہو قرآن تو ایک بار نازل ہوا قرآن ایک بار آ گیا اس بار ختم اب قیامت تک جشن نزول قرآن بار 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 ہر سال اِنَّا اَنزَلَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَارِ رب کہتا ہے یہ ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے یا اللہ اس وقت افضل ہوگی جب قرآن آیا تو افضل ہوگی اب تو قرآن کب کا آ گیا چودہ سو سال کارسہ گزر گیا تو اب بھی وہ افضل ہے پوچھو نہ جاگے کسی ملہ سے کہ بھائی اب بھی لیلہ تُلْقَدْرِ کی رات افضل ہے فضیلت ہے ہزار مہینوں سے افضل ہے قرآن تو آ گیا ایک بار قیامت تک افضل کیوں ہو گئی وجہ کیا ہے سبب کیا ہے تو یہی کہنا پڑے گا ماننا پڑے گا کہ قرآن تو ایک بار نازل ہوا اس رات سے گزرا اور جب قرآن گزرا اس رات سے قیامت تک کے لیے اس رات کو فضیلت دے گیا عظمت دے گیا اسی طرح کملی والے کا ملاد بارہ ربیل اول کو ایک بار ہوا حضور اس قائدات میں تشریف لائے مگر جس دن کملی والا آیا وہ دن قیامت تک برکتوں والا ہو گیا ہے برکتیں ختم نہیں ہوتی ہیں قیامت تک برکتیں ہی برکتیں ہیں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اس لیے نہ منانا ہو تو بڑے بہنیں اور اگر نبی کی محبت اور عشق ہو تو پھر پھر کوئی بہنہ نہیں ہے اوہ جی چلو یہ بھی ٹھیک ہے مگر ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا سیابا نے منایا تھا حضرت ابوبکر شدیق نے منایا تھا عمر فاروق نے منایا تھا سمان غنی نے منایا تھا مولا علی نے منایا تھا حضرت بلال یہ چیزیں رٹی رٹائی اسی طرح بولتے جاتے ہیں انہوں نے منایا تھا اگر انہوں نے منایا تھا تو ہم بنا لیتے ہم کہتے ہیں یوں نہ آؤ برچیتان کے اپنا بیگانہ ذرا پہچان کے سیابا نے منایا تھا کہ نہیں منایا تھا وہ بات تو ایک طرف رکھو پہلے یہ بتاؤ تم ہر وہی کام کرتے ہو جو سیابا نے کیا تھا منارے پاکستان میں اہل حدیث کانفرنس سیابا نے کی تھی نہیں سمجھے بات سنیو تم بھی کچھ پوچھا کرو نا کہ سارے سوال ہم صحیح کرنے ہیں انہوں نے تم نے کچھ بولا کرو گجرہ والا کے گھنٹا گھر چوک کے اندر سیرت النبی کانفرنس یہ آبا نے کی تھی ابو بکر شدیق نے کی تھی عمر فاروق نے کی تھی عثمان غدی نے کی تھی مولا علی نے کی تھی حضرت سلمان نے کی تھی حضرت بلال نے کی تھی ابو ذر غفاری نے کی تھی کس نے کی تھی سمجھے ہو کہ نہیں انہیں کو سیرت النبی کانفرنس کا جواب تم دے دو ملاد النبی کا ہم دے دیں وہ کیا سیابا نے کیا تھا بات اتنی ہے تو کیا سیابا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا رکا رہی بات سیابا کا ملاج بنانے کی ملاج کملی والی آقا کے آنے کا ذکر ہے سیہ ستہ پڑو احادیث پڑو قسم حرق رضو جلال کی سیابا کی ہر محل اور مجلس ملاد مصطفیٰ ہوا کرتے جہاں دو سیابی بیٹھتے کملی والی آقا کے آمد کی تذکرے چھیر دیتے حضور کے حسن و جمال کی باتیں کرتے آپ کی تشریف آوری کی باتیں کرتے خود اللہ کے محبوب ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے سیابا نے ارز کی آقا یہ پیر کے دن روزہ رکھ میں میرے حکمت کیا ہے فرما اس دن اس دن میری ولادت ہوئی تھی اور اس دن مجھ پر وحی کا نزل ہوا حضور خود مناتے جب رب کا حکم قرآن کا حکم آگیا تو اب تم تلاش کرتے رو جسیابا نے کیا تھا فنا نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا کیا قرآن کی آیتیں تمہارے لئے کافی نہیں ان پر عمل نہیں کرتے اور پھر سنو حضرات اگر ملاد النبی نہیں ثابت فرق صرف نام کا ہم کہتے ہیں ملاد النبی محفل ملاد مصطفی جسن عامد رسول وہ کہتے ہیں سیرت النبی کانفرنس سیرت رسول اردی سیرت محمد رسول اللہ یہ شتہار دیکھتے ہیں صداقت مصطفی کانفرنس چلو بشو اللہ سنیوں کو تو اختلاف ہی کوئی نہیں نا یہ ساری ہستے انہی پر پڑی ہے سبحان اللہ آمد مصطفی کھل کے بولو آ مرحبا مرحبا نارے تکبیر نارے مسال نارے حیدری پتی پتی پھول پھول یا رسول پتی پتی پھول پھول یا رسول اچھا یہ صداقت مصطفی کانفرنس یہ کسی آپ نے کی تھی آپ نے بھی پوچھا کبھی کہ نہیں پوچھا یہ ساری ڈیوٹی آفزب کی سنیوں آپ بھی پوچھے نا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاکتے رہی اور چوروں کی رکھ والی ہے اور دہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے یہ قوم بھی بڑی عجیب ہے ان کی باتیں سن کے آتے ہیں جی وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں تو ان بھی کچھ کہا کرو نا کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں یہ جا کے ثبوت مانگو جی یہ جو آپ نے صداقت مصطفی کانفرنس کیا ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق نے کرائی تھی اگر کرائی تھی تو سیاستہ کا حوالہ دے دی بخاری مسلم کا کوئی حوالہ دی دی حضرت مرے فاروق نے کروائی ہو عثمان غنی نے کروائی ہو مولا علی نے کرائی ہو کسی سے آبی نے کرائی ہو جب ہم ملاد مصطفیٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سیرت نبی کانفرنس سیرت رسول اللہ کرتے کیا ہیں ہمارا جلسہ ہوتا ہے تلاوت ہوتی ہے وہ کانفرنس کرتے ہیں وہ بھی تلاوت کرتے ہیں ہم نات پڑتے ہیں اب الحمدللہ انہوں نے بھی شروع کر دی گئے آہستہ آہستہ آجیں گے رستے پہ آ رہے ہیں پڑتے ہیں نا اب انہوں نے بھی ناتے شروع کر لیا سنیوں والی اپنی دون کے پاس آئی کوئی نہیں جو ہمارے ناد خاندرات پڑتے ہیں جو ہمارے شعاران لکھی ہیں نا اللہ اکبر کیسی پیاری لکھی ہے اللہ انہیں توفیق دے اللہ حضرت کا بھی کلام پڑھ لیا کریں پڑھیں گے آہستہ آہستہ رستے پہ آ رہے ہیں میرے پاس ایک اشتہار ہے میں ادھر ہیڈمرالہ خطاب کرنے کے لیے گیا تو مجھے ایک دوست نے دے دیا جی آجا ایک دوست نے مجھے اشتہار دے دیا گو آپ سے متعلق اتنا تو نہیں ہے مگر کچھ نہ کچھ ہے تو میرا زوج تو کچھ اور ہے سب جانتے ہیں لیکن بس مجھے کچھ دوستوں نے کہا میں نے کہا چلو کر لیتے ہیں یہ سیال پورٹ شہر کے اندر جامعہ مسجد صدیق اکبر دیو بندی پکے کٹر دیو بندی اس بار پہلی مرتبہ انہوں نے پہلی سالانہ عظیم شان محفل ملاد مصطفی پہلی سالانہ عظیم شان جو دیو بندی اس بر دیو بندی آخر این پیدا پیدا یہ دیکھو جامعہ مسجد صدیق اکبر امام مسجد قاری خضر حیات فاروقی محتمی مدرسہ عبدالخالق تعلیم القرآن محلہ اوانہ قوان سائن جان نیچے موبائل نمبر فون نمبر بھی دیا ہے اگر کسی کو شک ہو تو فون کر کے پوچھ لیں اچھا خطاب کرنے کے لئے کون آ رہے ہیں یہ نا کہہ جی محفل ملاد مصطفی ملاد کے نام سے چڑھ تھی نا بولو ملاد ہی کہتے تھے نا ہم نے ملاد نہیں مناتے ملاد ثابت نہیں ہے اب یہ کہاں سے ثابت ہو گیا اگر دیوبنیوں کے پاس ہو گیا تو کوئی بات نہیں دو تین سال بعد ان کے پاس بھی ثابت ہو جائے گا حق آخر حقی ہوتا ہے حق خطاب کرنے کے لئے آ رہے ہیں جی جناب شیر بھی مارا لکھا ہے یہ پانچ ربی الاول دی دی پانچ ربی الاول کو بعد نماز عشاء آٹھ فروری بروز منگل پانچ ربی الاول کو میں پہلی سالانہ عظیم الشان محفل ملاد مصطفیٰ کانفرنس ہوئی پانچ ربی الاول آٹھ فروری بروز منگل دوزار گیارہ جامعہ مسجد صدیق اکبر چھپ پر چوک رنگ پورا رنگ پورا روڈ ملا اوانہ نزد بن پھاتک شالکوٹ خصوصی خطاب مجاہد اسلام برادر عزیز حضرت مولانا علی شیر حیدری ختیم نوجوان مقرر شولہ بیان شہزادہ اہل سنت وکیلے سے آبا و اہل بیعت پاسبانے مشن جنگوی و حیدری جنگوی کے مشن کا جو پاسبان ہے مولانا صلی اللہ حیدری خیر کرو خطاب کرنے کے لئے آئے علی معاویہ بھائی بھائی اور کرام اللہ عبدالقدوس موسن محمد بن دعود محمد بن دعود نیچے نہیں کہا نات سبحان اللہ تو کہا دو سنیو اوپر محفل ملاد مصطفیٰ نیچے نات بھی ثابت ہو گئی اب یہ ہمارے ایک دوست ہیں ایڈمرالہ کے قریب انہوں نے یہ بے شک آپ آپ بھی پاس رکھ لیں خضرت کو دے دیں ضرورت ہو دکھانے کے لئے اگر یہ راستے پہ آگئے ہیں تو وہ بھی آئی جائیں گے آہستہ آہستہ اچھا لیکن یاد رکھنا یاد رکھنا یہ بھی ان کا فریب ہے میں ایسے نہیں کہا کہ سونا جنگل رات اندیری چھائی بدلی کالی مارے وہ دوست کہتے ہیں نہیں میں نے فون کی آئی سے نمبر پہ تو میں نے کہا جناب کب اسے طائب ہو گئے ہیں وہ خطیب ہے وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا مولانا زیاء اللہ قادری رحمت اللہ تعالی اللہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بڑھا رہا ہوں ان کے دوست ہیں تو عبدالخالق ان کا نام ہے وہ کہتے ہیں میں نے فون کر کے کہا پوچھا ہاں جی کب اسے طائب ہو گئے ہیں کہنے لگے جی کیا مطلب مطلب یہ ہے یہ استحار جو آیا ہے پہل سالانہ ملاد مصطفیٰ کانفرنس کہنے لگے جی آپ کون بول رہے ہیں انہوں نے کہا کوئی غیار نہیں بول رہا آپ کا اپنا ہی کوئی بول رہا ہوں میں بھی ملاد ملانے والا ہی بول رہا ہوں تو کہنے لگے جی بس کیا کرے اب لوگوں کو تو اپنے ساتھ ملانا ہے نا نیت کھوٹی نیت ہے میں جا کہ وہ ملاد کی باتیں کریں استحار دیکھ کر کہیں بھول نا جانا نا آپ بھی سننی بڑے سیدھے ہے آپ دیکھتے ہیں کہ دھاڑی بڑی لمبی ہے نمازیں پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے جی چلو اس کے پیچھے سال پڑھیں وہ آگے جا کے کچھ اور کام کر دیتا ہے تو کہنے لگے جی لوگوں کو تو ساتھ ملانا ہی ہے اس نے کہا جی لوگوں کو تو ملانا ہے بزرگوں سے اجازت لے لی ہے اپنے بڑوں سے پوچھ لی ہے کہتے ہیں ہم بڑے بھی ساتھ ہی شامل ہیں وہ بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں کر لو صرف سنیوں کو تقسیم کرنے کے لیے ورغلانے کے لیے ان کی نیت کیلئے صحابہ نے نہیں بنایا تھا ملاد صحابت نہیں ہے اب تو تم بھی آ رہے ہو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم بھی ناد پڑھتے ہیں وہ بھی ناد پڑھتے ہیں ہم بھی تلاوت کرتے ہیں ہم بھی واز کرتے ہیں فرق کیا ہوا صرف نام سے چڑھ ہے کہتے ہیں ملاد نہ کہو سیرت سمجھ رہے ہو وہ کہتے ہیں سیرت ہم سیرت کانفرنس کرتے ہیں ملاد نہیں بھئی ملاد سے تم اتنی چڑھ کی ہوا ہے ملاد کا معنی ہے پیدا ہونا اب وہ کہتے ہیں ملاد نہ بنا پھر یہ بھی سنیوں پہ فتوے لگاتے ہیں یہ نبی کو خدا سے ملا دیتے یہ شرک کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ملاد تو شرک تور نسخہ ہے جو ملاد بنانے والا ہو وہ شرک کر سکتا نہیں کیونکہ ملاد کا معنی ہے کہ نبی کی ملادت ہوئی ہے پیدا ہوا اور جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا جو پیدا ہو وہ خدا اور جو ملاد کے منکر ہیں ان کے بارے میں شاک ہو سکتا یہ نبی کے پیدا ہونے کا انکار کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ نبی کو خدا نہ مانتے ہو ہم تو نہیں مانتے کیونکہ ہمارا نبی تو پیدا ہوا جو پیدا ہو وہ خدا ہو سکتا کہتے ہیں نہیں ہم شیرت مناتے دو جملے اس مات پر کہہ کر بس ایک مات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں وقت میرا خیل کافی ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں ملاد وہ کہتے ہیں شیرت شیرت النبی تو ہم کہتے ہیں پہلے ملاد ہوتا ہے کہ پہلے شیرت ہوتی جب کوئی انسان کسی کی سیرت لکھتا ہے سیرت پر کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کا پہلا چپٹر پہلا باب ملاد کا ہوتا ہے کب پیدا ہوا کہاں پیدا ہوا باپ کون تھا ماں کون تھی کبیلہ کون ساتھا خاندان کون ساتھا کب پیدا ہوا جس وقت پیدا ہوا حالات کیا تھے بچپل کیسا ہے کسی کو ملاد کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تم جو سیرت پیان کرتے ہو وہ ادھوری ہے ہم سنی جو بیان کرتے ہیں وہ پوری ہے کیونکہ ملاد کے بغیر سیرت ہو سکتی ہی اور دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ ملاد اور سیرت میں فرق ہے سیرت منائی نہیں جاتی ہے سیرت اپنائی جاتی ہے اور ملاد اپنایا نہیں جاتا ملاد منائی جاتا ہم ملاد منائی chrom وہ کہتے ہیں ہم سیرت منائی ہم کہتے ہیں تم تو ملی جائے لو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ سیرت منانے والی شیعہ ہی نہیں سیرت تو اپنانے والی شیعہ ہے تمہیں کس نے بتا دیا کہ سیرت مناؤ سیرت اپناو میلاد مناؤ ہمارا پیغام یہی ہے کہ نبی کا میلاد مناتے جاؤ نبی کی سیرت اپناتے حضورات آخری بات کہتے کہتے ہیں جی ساری چیزیں چلو ٹھیک ہے لیکن یہ جلوس نہیں تھا اب جلوس پہ آگئے جلوس سے اختلاف ہے ہمیں ہم کبلی والی آقا کے ملاد کا جلوس نکلتے ہیں کئی لوگوں کے ویسے ہی جلوس نکل جاتا ہے ان کا جلوس ہے سنیوں کی چہرے دیکھ کر کی رونک دیکھ کر جھنڈے دیکھ کر نعرے دیکھ کر مجمع دیکھ کر عظمت اور شان دیکھ کر ان کا ویسے ہی جلوس نکل جاتا ہے کہتے ہیں جلوس ہے ہمیں اختلاف جلوس نہیں بنا بنانا چاہیے جلوس صحابت نہیں ہے ہم کہتے ہیں نہیں صحابت کہتے ہیں نہیں صحابت نہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حضرت فرما کر مدینہ تیمہ آئے سیاستہ پڑھو مسلم پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر صحابہ نے جلوس نکالا چھتوں پہ عورتیں تھیں گلیوں اور بازاروں کے اندر بچے تھے نوجمان تھے بعد صحابہ نے اپنے امامیں اتار کر خجور کی ٹیریہ لے کر جنڈے لہرانے شروع کر دی ینا دورا یا محمد و یا رسول اللہ صحابہ نے نعرے لگائے طلال بدرو علیہ بچیوں نے ناتے پڑھی ہم تو حدیث کے مطابق کرتے ہیں ہم تو حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں حفیظ لندری کہتا ہے نبوت کی سماری جس طرف سے ہو کے آتی تھی درود و نات کے نغمات کی آواز آتی تھی اور کہیں پہ ننی ننی بچیاں دف پہ جاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی کرانے کی خوشی ہے آمدہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمدہ کے لال کے تشریف لانے کی یہ کام ان بچیوں نے کیا مدینہ کے رہنے والوں نے صحابہ نے کیا جنوس تو ثابت ہو گیا نبی کی آمد پہ نارے بھی ثابت ہو گئے جنڈے بھی ثابت ہو گئے ناتے بھی ثابت ہو گئی تمہیں ابھی تک کوئی ثبوت ہی نہیں ملا تم ایسے ہی مرو گے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا ثبوت ہی نہیں ملا جی ابھی تو پتہ ہی نہیں چلا کہ جلوس جلوس نکالنا جائز نہیں تحفظ نبوس رسالت کا جلوس جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے کیوں نہیں یہ حدیث سے ثابت ہے آپ نے دیکھا نہیں سارے کٹھے ہو گئے سننی تو پہلے نکالتے ہیں آئے کے نہیں ساتھ وہ بھی شامل ہو گئے بولو جماعت دعویٰ والے بھی آگئے دوسرے بھی آگئے ادھر والے بھی ادھر والے بھی وہ سارے جو نہیں جو نبی کے ملاد کے جلوس کے منکر تھے انکار کرنے والے تھے تحفظ نبوس رسالت کے جلوس ہمیں سارے ہی شریک ہو گئے اگر وہ نبی کی عظمت کا جلوس ہے تو ملاد والا جلوس بھی تو نبی کی عظمت کا ہی کہنا ہے وہ کہاں سے ثابت اس کے لئے تو کوئی فتوہ نہیں مانگا ہے کہ ثابت ہے کہ نہیں ہے جلوس میرے شیخ کامر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہیں کرتے پھر باتیں بڑی کبھی کہتے ہیں جی بارہ کو ملاد نہیں نو کو ہوا تھا تو آپ فرمایا کرتے تھے چلو تم نو کو ملاد منا لیا کرو مرو کچھ تو کرو سنیوں کا کیا ہے ہم تو سارا سال ہی نبی کا ملاد مناتے رہتے ہیں نو کو کرلو دو کو کرلو آٹھ کو کرلو گیارہ کو کرلو بارہ کو کرلو اگر بارہ سے ہی تمہیں چڑھ ہے تمہارے بارہ بچ جاتے ہیں تو بارہ کو نہ کرو تم نو کو جلوس نکالو اور کہہ دو کہ ملاد مصطفیٰ کا ہم جلوس نکال رہے ہیں کیونکہ آج نو کو ملاد ہوا ہے دیکھنا سننی پیچھے نہیں رہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گئے کچھ تو کرو نا نو کو ہی کرلو وہ نو کو بھی نہیں کرتے بارہ کو بھی نہیں کرتے وہ کسی دن بھی نہیں کرتے آپ فرمایا کرتے تھے نہ کریں اس دنیا میں نہیں نہ کرتے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے پہلا کام جلوس والا ہوگا بس ادرات آخری لفظ ہے توجہ کرنا کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں پہلا کام عظمت مصطفیٰ کا جلوس نکلے گا جو کام سننی کرتے ہیں حشر کے میدان میں کل یہی کام ہوگا پھر ایک نبی کی مارگاہ میں نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کام بیش ہر نبی کے پاس جائے ہے نا دی حدیث ہر نبی کی مارگاہ میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک آواز ہے کہ اضحابو علاہ گئے ہیں اضحابو علاہ گئے ہیں اضحابو علاہ گئے ہیں جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ کسی اور کے پاس یہاں تک کہ پھر وہ سارے اولین و آخرین ساری قومیں بس اطراہ تبجھو ساری قومیں سارے مل کر کہا جائیں گے مدینے والے کی بارگاہ میں جائیں گے سارے جائیں گے جب آئیں گے نا یہ بھی آئیں گے جو اس دنیا میں نہیں نا آتے یہ بھی آئیں گے اور سنیو یاد رکھنا جب آئیں گے نا ہم پوچھیں گے منکرو آج کدھر یہ بھولنا نہیں آپ نے پوچھ رہا ہے وہاں پہ منکرو آج کدھر یہ کس کا جلوس ہے یہ کس کے نعرے ہیں سنیو تو نعرے لگاتے جائیں گے نا سنیو تو نعرے لگاتے ہوئے جائیں گے ہشر کے میدان میں اس لئے اللہ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا اور مرو مر کے جو مانو گے آج ہی مان لو آج ہی آ جاؤ اس جلوس میں شامل ہو جاؤ نبی کی حضرت کے نعرے لگاؤ آ جاؤ مر کے جو یہ کام کرو گے پھر مانو گے تو آج کیا تکلیف ہے اور ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں ہم یہ میلاد کا جلوس بنا کے ہم تو اس دن کی رہنسل کر رہے ہیں ہم مشک کرتے ہیں جب ہم آقا کی بارگاہ میں جائیں گے جھنڈے اٹھا کے ہمارے علماء مشایخ ہمارے بزرگ اس مجمع میں ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے آگے آگے ہوں گے آگے آگے ہوں گے آگے آگے ہوں گے اور جب یہ جائیں گے حضور کی بارگاہ میں اور آقا علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا انا لہا اے میرے غلاموں میں تمہارے لیے ہوں اے میرے امتیوں میں تمہارے لیے ہوں میں تمہارے لیے ہوں جب آقا یہ فرمائیں گے پھر سارے عدل کریں گے آقا رب مزان عدل پہ نہ ادھر حساب ہوتا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے کوئی ہمارا پرسانے حال نہیں حضور فرمائیں گے آؤ میں تمہارے سال چلتا پھر یہ جلوس آئے گا خدا کی قسم وہ کیسا حسین منظر ہوگا کہ اس جلوس کا دولہ آگے آگے کملی والا ہوگا مدینے والا آقا ہوگا اس جلوس میں مبکر شدیق بھی ہوں گے فاروق اعظم بھی ہوں گے عثمان غنی بھی ہوں گے مولا علی بھی ہوں گے بلال حبشی بھی ہوں گے سلمان فارسی بھی ہوں گے صحابہ بھی ہوں گے تابعین بھی ہوں گے تبہ تابعین بھی ہوں گے ہاں ہاں داتا علی حجویری بھی ہوں گے خاجہ جویری بھی ہوں گے بہاور حق زکریہ ملتانی بھی ہوں گے مجددر حسانی بھی ہوں گے حضرت سلطان باہو بھی ہوں گے پیر مہر علی بھی ہوں گے ہم سب کے پیر ہوں گے پیرانے پیر غوث عاظم بھی ہوں گے سارے ہوں گے میں بھی ہوں گا تم بھی ہوں گے وہ بھی ہوں گے منظر کچھ یوں ہوگا کہ سڑکیں اتے لاریا اگے میں رسول اللہ پچھے خلقت ساری اس دن تو جلوس میں یہ سارے جائیں گے ہم کہتے ہیں اس دن جائز ہو جائے جائیں جب اس دن مانو گے تو آج ہی مان لو ابھی وقت ہے ابھی گنجائش ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن بھی تم سیٹ پہ کھڑے دیکھتے ہی رہ جاؤ تو ہماری قسمت کو بھی تالے ہی لگے رہے اور جلوس والے کنارے لگ جائے ان کے لئے جنت کے دروازے کھل جائے تو حضرات زیبقار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے رب کا کرم ہے کہ رب نے اپنا حسین نبی جمیل نبی جو ساری کائنات میں سے سب سے حسین اور سب سے جمیل تھا حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں کچھ مزید ارض کرتا لیکن احباب نے چونکہ مجھے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ کچھ ثبوت کے حوالے سے دلائل کے حوالے سے باتیں کرنی ہے گو کہ یہ مناظرین کا کام ہے اور ہمارے علماء اس پر بہت کچھ کہتے رہتے ہیں میں نے چند ٹوٹے پھوٹے لفاظ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے وما علینا إلا البلاغ